اللہ حضور سے بولو یا رسول اللہ بھائیو میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے پانچ منٹ سات منٹ میرے پاس ہیں آخیر میں بس یہ باقی ہے غوث پاک کا سناؤں اور پھر تقریر ختم چمن رہے گا پھول پھلیں گے زندگی رہی تو جلد ملیں گے پھر میں پھیر لگتا ہے جلد ملیں گے انشاءاللہ کیوں فکر کر رہے ہیں آپ بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ غوث پاک کے پاس خلیفہ وقت کون پریسیڈنٹ وہ پیسوں سے بھری ہوئی تھیلیاں لے کر آیا کیا لے کر آیا سمجھ لو بات پیسوں سے بھری ہوئی کہا حضور تحفہ لے کر آیا خدا والے تحفہ رد نہیں کرتے قبول کرتے مگر یہاں پہ کیا وجہ ہے میں بتاؤں گا ابھی غوث پاک نے کہا لے جا مجھے نہیں چاہیے واپس لے جا مجھے نہیں چاہیے لے جا اس نے کہا حضور لے لی دی اس کا اپنی انسٹ لگی کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں تحفہ قبول نہیں کرتے کہا لے جا نہیں چاہیے مجھے اس نے جز جزید کی تو آپ نے وہ تھیلیاں دیکھ اور ایسے پکڑی ایسے یوں اور جب ان کو پکڑ کے دبایا تو اس کے اندر سے تازہ خون نکلنے لگا تھیلیوں کے اندر سے پیسوں کے اندر سے خون نکلنے لگا غوث پاک نے فرمایا غریبوں کا مال لے کر کے آیا ہے دوسروں کا حق مار کے آیا ہے اور یہ تو مجھے دے رہا ہے کہا تیرے نصب کا خیال نہ ہوتا تو اتنا خون بہتا کہ بغداد کی گلیوں میں خون پہن جاتا اس بات سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی دولت کو پاکیزہ کرو زندگی کا پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے کتنی دولت جمع کرلو میرے ساتھیوں پاکیزہ دولت جمع کرنا ہے زور سے بولو کوئیسی دولت جمع کرنا ہے اور سال پلٹنے پر زکاة بھی دینا ہے اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی باقی بات ہوگی شہرہ آفاف ناتخوان شائر الحمدللہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں ان مصروں کے ساتھ میں ہم کرتا ہوں نہیں نہیں بس کافی ہے مہمان کا لحاظ کرو ہم ہی اگر بعد میں آتے تو ہم یہ چاہتے کہ ہمارا جلدی نمبر آ جائے افضل بھائی سمجھو اس بات کو ہم اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں کریں گے نہیں جلانی میں آئیں انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے آپ کیوں پریشان ہیں پھر انشاءاللہ دس منٹ بولیں چلیے اسد بھائی کے لیے تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجمع رک جائے ارے انہی کے نام سے تو مجمع آیا ہے وہ تو رکا ہی رہے گا بولیں ہاتھ پھا کے لبائک یا رسول اللہ اور مچھل کے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب آپ بار بار فرمائش کر رہے ہیں تو میں بیس منٹ تو نہیں ہمارے افضل بھائی تو بیس منٹ کے لیے کہہ رہے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ اور ہمارے ازھری صاحب مگر بیس نہیں لیکن آپ کی محبت کا بھی اظہار مطبع احترام کروں گا دس منٹ بول دیتا ہوں پھر میں اپنی تقریف ختم کر دیتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا آخیر میں کہ اپنی دولت پاکیزہ جمع کرو ایک لقمہ کھاؤ مگر حلال کیسا آواز آئے کیسا اور ہمچا بولو کیسا حلال مکھاؤ سب دنیا میں رہ جائے گا دوبائی کا پرنس جب جس دن مرا تھا دوبائی کا پریسیڈنٹ جو تھا تو اس کی قبر ٹیوٹر پہ نمبر ایک پہ ٹرینڈ کر رہی تھی نمبر ایک پہ وہ سب پتا کیا لکھ رہے تھے کہ یہ برج دوبائی کا مالک ہے جس نے برج دوبائی بنایا جس میں کروڑوں ملین مطلب اتنا پیسہ تھا اس کے پاس اس کے چھے مہینے تک پیسہ گنو تو پیسہ گن نہیں سکتے اتنا پیسہ لیکن اس کی قبر کو ٹرینڈ کرا رہے تھے لوگ نیچے لکھ رہے تھے کہ دیکھو دنیا میں آیا تھا تب بھی خالی ہاتھ تھا اور دنیا سے جا رہا ہے تب بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے کفن کے تین کپڑے لے کے جائے گا میرے بھائی کان کھول کے سن لے یہ عوام اور خواہ سب کے لیے میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں یہ بات تین کپڑے لے کے جائے گا only three اور عورتیں جو بیٹی ہماری ماں بہنیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں شوہروں کی آمدنی کا خیال کیا کرو یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے لشت تھما دی کہ اب یہ زیور بنا دو اب یہ ڈریس بنا دو اس غریب کا بھی خیال کرو وہ پورے دن بچارہ کماتا کماتا ہے شام کو پسینے میں نہاتا ہوا آتا ہے تو اس کو موڈ خراب کر کے استقبال نہ کرو مسکرا کر کے اپنے شوہر کا استقبال کیا کرو اللہ تجھے صدقہ کرنے کا سوا بتا فرمائے گا اے عورتوں وہ عورتیں جو اس حالت میں دنیا سے جائیں گی کہ وہ شریعت کی پابند تھی وہ پنج وقتہ نمازی تھی اور ان کا شوہر ان سے راضی تھا اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جنت کے سارے دروازوں کو اس عورت کے لیے کھول دیا جاتا ہے وہ جس دروازے سے چاہے گی جنت میں تاقل ہو جائے گی تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں تو کفن کے صرف دو کپڑے ہم سے زیادہ لے کر کے جاؤ گی ہم تین کپڑے لے کے جائیں گے تم پانچ کپڑے لے کے جاؤ گی نہ زیور تم لے کے جاؤ گی اور نہ خزانہ ہم لے کے جائیں گے غوث پاک کہتے تھے اچھے اچھے مکان بنا رہا ہے رہیں گے تیرے بعد والے حساب تو تو ہی دے گا قبر میں جائے گا اندھیرا بالکل اندھیرا سناٹا ارے میں لمبی لمبی امیدیں کرنے لگوں ستر سال جیوں گا سی سال جیوں گا توصیف رضا کو تو یہ بھی نہیں پتا صبح جو صویرہ نکلنے والا ہے یہ سورج میری زندگی میں لکھا ہوا ہے یا نہیں کچھ نہیں پتا مات آجا کی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا بہتوں کو دو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا ہمارے قریب میں جگہ امروحہ ہے وہاں بھرات گئی ہمارے زلہ سنبل سے بھرات والے دن کی بات بتا رہو ہے تمہیں وہ دولہ ناشتہ گاتا گیا اس کے ساتھی ناشتے گاتے گئے ڈیجوں کے آگے ریجوں کی طرح ناش رہے تھے شرم نہیں آ رہی تھی قیرت نہیں آ رہی تھی نادانو اللہ اگر خوشیاں دے تو اس کی حفاظت کرو اس کی قدر کرو چونکہ اگر وہ تمہیں ہفانہ جانتا ہے تو وہ تمہیں رولانہ بھی جانتا ہے اس سے ڈنا کرو اس اینہ پچھا ربی کا لشدید اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے وہ دولہ جو ناشتہ ہوا جا رہا تھا اس کے دوست و حباب تو طوفان پر تمیزی کرتے ہوئے جا رہے تھے شام کو دلہن تو نہ آئی لاشیں آئیں لاشیں اور دولہ جو تھا نا اس کا بھیجا وہ ٹرک کے پیئے کے نیچے اس کا سر آ گیا تھا اور یہ سینہ تو اس کا بھیجا پولو تین میں بھر کلائے تھے پولو تین میں بھر کلائے تھے پولو تین میں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں مادم بھی ہوتے ہیں خدا سے ڈرو وہ قبر میں جانے کی تیاری کرو کفن تین ہی ملیں گے وہ پریسیڈینٹا دبائی کا کوئی فرق نہیں پڑتا نمبر ایک پہ اس کی قبر ٹرینڈ کر رہی تھی دنیا داروں کو بھی لکھنا پڑ رہا تھا کہ حقیقت رو برو ہو تو شیر یاد آتا مجھے سنیے ذرا ذری سام میں آپ کی طرف سے سناتا ہوں حقیقت رو برو ہو تو اداکاری نہیں چلتی خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی تمہارا کب دبا خالص تمہاری زندگی تک ہے کسی کی قبر میں جا کر زمیداری نہیں چلتی ہم آلہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں آلہ حضرت نے قبروں کو بھی یاد دلایا ہے سمجھ لیجئے اس بات کو دنیا دار مت بنیے زیادہ کچھ نہ کچھ تو دین کا درد رکھیے اپنے اندر کچھ نہ کچھ تو حمیت رکھیے انشاءاللہ کچھ ہوگی تو ایک دن بہت کچھ بھی ہوگی سب کچھ بھی ہوگی آلہ حضرت توجہ دلاتے ہیں عاشق رسول کا نام آلہ حضرت ہے میری پوری تقریر ہے آلہ حضرت کے حوالے سے آپ لوگ سرج کریں گے مل جائے گی کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو بتاؤں گا کہ آلہ حضرت کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہما جہش شخصیت کا نام ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے اپنے اہد میں اور آس پاس کے سالوں میں اگر تلاش کرو سو صدیوں میں ایسی شخصیت کا نام ہے وہ قبروں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں اندھیرا گھر اکیلی جان دمگو تہا دلو تہا اندھیرا گھر اکیلی جان دمگو تہا دلو تہا خدا کو یاد کر پیارے ہو سمات آنے والی ہے اترتے چاہ دھلتی چاہ دنی جو ہو سکے کہلے اندھیرا باگ آتا ہے یہ دو دن کی ہی اجالی ہے نوجوانوں دیکھو صدر جاؤ واپس آجاؤ پلٹ کے واپس آجاؤ قیامت کے دن کوئی بند اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک ہٹ نہیں سکے گا جب تک کہ اس بات پہ جواب نہیں دے گا پتا تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری وہ جوان کیا جواب دیں گے جو گلازتیں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو طوفان بتمیزی زمیں زندگی گزار رہے ہیں بعض بعض ہمارے جوان نشاہ بھی کرنے لگیں مجھے یہاں کا تو نہیں پتا میں جلسوں میں جاتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں کہ مسلم یوہ بھی شراب پی رہے ہیں وہ جلس پی رہے ہیں وہ اسموکنگ کر رہے ہیں کیسی کیسی پلائیں مسلم سماج میں آ گئیں ہمارا سماج اندر سے سڑ رہا ہے بدگو پیدا ہو رہی ہے تافن پیدا ہو رہا یار تو نشاہ کرنے لگا جس طرح سے خنزین کا گوشت رہاں ہے اسی طرح سے شراب بھی آرام ہے تجھے کیا ہو گیا جوان تو کہاں بیٹھنے لگا تو نمازی بننے آیا تھا شرابی بن گیا دین کا غازی بننے آیا تھا سٹوری بن گیا تجھے ہو کیا گیا واپس آجا پلٹ کے قیامت کے دن رب جب تیری قیامت کی دن اللہ کی بارگاہ میں جب تُس سے سوال ہوگا بتا اپنی جوانی کہاں گزاری تو تجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے تو کیا جواب دے گا اگر تُنے جوانی گزا گناہوں میں گزاری ہوگی غنازتیں دیکھنے میں گزاری ہوگی نمازیں چھوڑنے میں گزاری ہوگی میں قدو میں گزاری ہوگی کیا جواب دے گا تیری زبان پر تالہ لگا ہوا ہوگا تمہارے شرم کے پانی پانی ہو گیا ہوگا مگر ہاں اسی موقع پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عدب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں ارز کریں گے مولا ہم نے اپنی جوانی تحجد کے سجدوں میں گزاری ہے مولا ہم نے اپنی جوانی تیرا ذکر کرتے ہوئے گزاری ہے مولا ہم نے اپنی جوانی تیری عبادت میں گزاری ہے میرے بائیو میرے پاس وقت ہوتا تمہیں اور بھی بہت سارے گوشیں آپ کے سامنے رکھتا انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا اب اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں میرے بھائیو کہ دنیا سے جب جاؤ تو اچھا کردار لے کر کے جاؤ دولت دنیا میں رہ جائے گی شہرت دنیا میں رہ جائے گی تین چیزوں کے لیے آدمی سر پاؤں مارتا ہے نجانے کیا کچھ کر دیتا دوسروں کے گلے دبا دیتا زمینے مار لیتا پلوٹ دبا دیتا دوسروں کو انسان نہیں سمجھتا سب کچھ کرتا ہے تین چیزوں کے لیے نمبر ایک میرا نام اونچا ہو جائے نمبر دو میرا لباس نمبر ون ہو جائے میرا ایسا لباس ہو کہ نمبر ون لباس ہو اور نمبر تین میرا مکان سب سے اچھا ہو وہ یہ چاہتا ہے میں سماج میں میرا اسٹیٹس نمبر ون رہے تین چیزوں کے لیے محنت کرتا ہے میرا نام سب سے اونچا ہو میرا مکان سب سے اونچا ہو میرا لباس سب سے اچھا ہو جیسے ہی زندگی کی دوڑوں ٹوٹ جاتی ہے نبزِ ہستی خاموش ہو جاتی ہے کلشنِ حیات پہ پتھر آ جاتی ہے ویسے ہی یہ تینوں چیزیں ختم بلکل ختم اب تمہاری پستی میں کوئی آکے یہ نہیں پوچھ رہا فلاں صاف کہاں ہیں نہیں لاش کہاں ہیں ڈیت بوڈی کہاں ہیں نام کتم نام کوئی لے بھی نہیں رہا تیرا مکان تُو نے جو بنایا تھا تیرے گھر والے گرے جلدی دفن کرو جلدی دفن کرو تُس سے لوگوں کو در محسوس ہو رہا ہے تیرے پاس آتے ہوئے فہشت ہو رہی ہے تجھے نہلاتے ہوئے لوگ در رہے ہیں مکان بھی ختم لے لیا تیرے وارثوں نے اور تیرا جو لباس تھا نا جو تُو چاہتا تھا کہ میرے کپڑے میرا لباس نمبر من رہے وہ بھی اتار لیا غصال نے اتار لیا کیا پہنا دیا کپن وغصال اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا میرے ساتھیوں میرے کپ کو بسانے لگے میری مئیت کو تُلہن بنانے لگے دوستو اب اُٹھا ہو جنازہ میرا دوستو اب اُٹھا ہو جنازہ میرا وہ چُکا انتظام آخری آخری پڑے میرے ساتھ میں ختم کر رہا ہوں تکلیر زور سے پڑے پڑے سارے لوگ پڑے سارے لوگ ہاتھ ہاگے پڑے پڑے سب کو جانا ہے سب کو جانا ہے دنیا میں جو جائے گا سب کو ایک دن مرنا ہے اور ہم سب یہی کہتے ہوئے چلے جائیں گے ہشر میں سارے لوگ پڑے یہ زور سے ہشر میں ہی ملے گے میرے دوستو کہنا سب جیتے جی کہیں شکعب گلے آج سے ختم و دنیا کے سب سلسلے شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے شم اڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے نیسا تمام آخری پڑے ہاتھ بھاگے ہشر میں پھر ملے گے میرے دوستو ہشر میں پھر ملے گے میرے دوستو کہیں دنیاں ہو شد غزب رے غزب چل دینوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب جس بہاں نے میری یاد آ جائے گا جس سے اللہ مشتاب نظامی علیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں کیسی شہرہ آفاق شخصیت کے مالی کل انشاءاللہ میں جاؤں گا مزاج شریف میں مجھے حاضری بھی دینا ہے کیا غزب کا قلم تھا اللہ اللہ غزب قلم تھا جب چلاتے تھے تو قلم ان کا سہلِ روا بن جاتا تھا وہ ہم جیسے خطیبوں کی طرح نہیں تھے وہ علمی اعتبار سبھی بڑے مضبوط تھے الحمدللہ اللہ پاک ہمیں ان کے غلاموں میں قبول فرمائے وہ کیا اللہ نے ان کو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو سب کو بھلا دیتے ہم لوگ ہم نے اپنے ماباپ کو بھلا دیا اپنے عزیزوں کو بھلا دیا دنیا بڑی بے مرفت ہے مولانا محفوظ صاحب سب بھول جاتے ہیں کیسی دنیا ہے مرہ شد غزب رے غزب پڑھیں زور سے پڑھیں میرے ساتھ کیسی دنیا ہے شد غزب رے غزب چند دنوں میں یہاں بھول جاتے ہیں سب جس بہاں نے میری یاد آ جائے تو جس بہاں نے میری یاد آ جائے تو پڑھیں مینا کلام آخری ہاتھ بھاگے بولو حشر میں ہاتھ بھاگے بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں جس بھی سب بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں سب بھول جاتے ہیں موسیقی